بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے ہم عام طور پہ سیاست پہ ویلا کرتے ہیں لیکن آج کل کیا سیاست کیا انصاف کیا دفاع سب کچھ ہی ایک ہیں اس پہ بہت ضروری ہے آج کل کچھ خطوط وائرل ہوئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ آپ نے بھی دیکھے ججز کے اس پر میں نے کیوں ضروری سمجھا ویلا کرنا اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں وہ آخر پہ بتاؤں گا اس خبر پہ بھی آؤں گا کہ یہ ضروری کیوں سمجھا آپ یقین جانئے میں یہ خط پڑھ رہا ہوں آپ کے سمعے دو خطوط پڑھوں گا اور بھی ہیں خطوط لیکن میں دو خطوط پڑھوں گا دو عظیم ججز کے آپ یقین جانئے کہ یہ خط میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے آپ اپنے آنسوں پر کنٹرول رکھئے آپ اپنے جذبات کو تھام کے رکھئے آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے آنسوں نہ نکلیں آپ کو میں چیلنج دے رہا ہوں جو باشعور انسان ہے میں سمجھتا ہوں جو درد دل والا ہے شاید ہو سکتا ہے ان خطوط کے بعد اور خاص طور پر یہ جو میں پہلا خط پڑھ رہا ہوں گھنٹوں بیٹھ کے روئے اگر جس میں عقل ہے اور شعور ہے اور یہ خطوط کیسے ہے یہ خطوط ہمارے بہتی محترم استاد ایک جسٹ لائک اینسٹیوشن ایک ادارہ ایک فرد نہیں ایک ادارہ روزنامہ جنگ میں کالم لکھنے والے ارشاد احمد حکانی مرہوم صاحب کیا بات ہے آپ یقین کیجئے میں پرائمری کلاس سے ان کے کالم پڑھتا ہوں پرائمری میں تھا ابھی میں اس وقت بھی ان کے کالم بڑے شوق سے پڑھتا تھا جنگ اخبار بہت ہی شوق سے اور ہمارے گھر میں صرف جنگ اخبار ہی آیا کرتا تھا اور آپ یقین کیجئے کہ دس دن پہلے والا بھی کیونکہ وہ میں نے پہلے بھی قیدہ کو بتایا کہ میں ڈیرس میں الخان سے بلان کرتا ہوں اور اس وقت وہ پھر ایک اخبار آتا اور وہ پتنی یہاں سے آتا اور گاڑی آتی اور کافی لیٹ ہو جائے دس دن بعد والا بھی مجھے ان کا اخبار ملتا میں ان کا کالم ضرور پڑھتا کیا تجزیہ کرتے اور کیا زبردست ان کو مختلف لوگ خطوط بھی لکھتے وہ ایز ایٹ اس چھاپ دیا کرتے تھے اپنے کالم میں جو کہتے کہ ہمارا نام لٹھ دیں وہ نام لکھ دیتے جو منع کرتے تو ان کا نام نہیں لکھتے یا وہ اپنے حساب سے وہ دیکھتے تو کیا زبردست خط ہے جناب ارشاد احمد حکانی صاحب نے اپنے کالم میں یہ چھاپا تھا یہ انیس سو تیرانوے کا واقعہ ہے یہ آپ کو میں بتا دوں کہتے ہیں جناب کے اب جج صاحب کے اس خط کی میں تحریر پڑھ رہا ہوں میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں آپ اپنے جذبات پہ قابو رکھیے آپ اپنے آسوں کو روک کے بیٹھئے جاج صاحب لکھتے ہیں کہ میں معطاحت عدلیہ کا ایک رکن ہوں قانون نے مجھے زندگی اور موت کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے کروڑوں روپے کی جائداد میرے ایک دستخط سے دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتی ہے میرے ان اختیارات کی وجہ سے ہر شخص وہ خواہ کتنا ہی امیر اور دولت مند ہو میری خوشی حاصل کرنے کا متمنی رہتا ہے بڑے بڑے لوگ جن کی اقتدار کے ایمانوں تک رسائی ہوتی ہے وہ میرے چیمبر میں داخل ہونا احزاز سمجھتے ہیں اور اس منزل کو پانے کے لیے وہ ہزار جتن کرتے ہیں اس وقت میری جاج صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت میری مہوار تنخواہ ساڑھے چار ہزار روپے ہے یاد رکھیں یہ انیس سو تیرانوے کا واقعہ ہے میرے زیرے کفالت چھ افراد پر مشتمل خاندان ہے چار بچے مختلف سکولوں میں پڑھتے ہیں میرے پروردگار نے مجھے وسائل کی تنگی کے باوجود رزق حلال کھانے اور مظلوم کو انصاف فراہم کرنے اور کسی کے بھی دباؤ میں نہ آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جاج صاحب لکھتے ہیں میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص بشمول اس شخص کے جو مجھے دو منٹ میں ملازمت سے نکال سکتا ہے مجھے دباؤ میں لاکر کوئی ناجائز کام نہیں کرا سکتا میرے رب نے مجھے اور میرے بچوں کو رزق حرام حاصل کرنے اور اس کی تمنا تک سے محروم رکھا مجھے دولت کی چکا چوند اور دنیا کی پر آسائش خواہشات نے کبھی شکست نہیں دی میں کبھی بھی اپنے فیصلوں میں نہ تو پریشان ہوا اور نہ ہی کبھی پشمان اس دولت کی پجاری دنیا میں اور جاج صاحب لکھتے ہیں کہ اس دولت کی پجاری دنیا میں اب بھی ایسے ججز موجود ہیں جن کے دو بچے گھر میں چارپائیاں کم ہونے کی وجہ سے ایک چارپائی پر سو جاتے ہیں اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر سچ بتا رہا ہوں کہ دوسری چارپائی خریدنے کی طاقت ہی نہیں ہم حکومت کے ڈر یا اپنے آلہ افسران کے خوف سے ایسی سادہ زندگی نہیں گزار رہے بلکہ روز محشر کے خوف نے لوٹ مار میں ملوث ہونے سے روک رکھا ہے یہ رب کریم کا انعام ہے کہ اس تنگ دستی میں بھی روز محشر کا نقشہ یاد رکھا ورنہ حالات تو انتہائی مایوس کن ہیں آپ یقین کریں یا نہ کریں جاج صاحب لکھتے ہیں کہ آپ یقین کریں یا نہ کریں کہ ہر ماہ ایسے دن بھی آ جاتے ہیں جب بیمار بچے کے لیے دوا خریدنے کے لیے بھی جیب میں ایک روپیہ تک نہیں ہوتا یہ وہ پہلا خط ہے جناب اب آپ اندازہ کیجئے اب میں دوسرے خط کو آپ کے سامنے پڑھنے لگاؤں بلکہ پڑھنے کیا لگاؤں اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں یہ انہوں نے ارشاد احمد حکانی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فلک شیر صاحب اور بعد میں پھر وہ آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ میں ان کا ذکر کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خط بھی لکھا اور انہوں نے اس کالم میں اپنا ذکر بھی کیا تو جناب ارشاد احمد حکانی صاحب کے لکھتے ہیں کہ جسٹس فلک شیر صاحب کا بیٹا جو کہ انٹرمیڈیٹ میں ہی انہوں نے ایسے مضامین رکھ لیے تھے جو لا کے ظاہر ہے ایک نیچرل ایک اصول فطرت ہے ایک قدرتی ایک بات ہے کہ جس گھر میں پروفیسر صاحب ہوں گے ان کے بچے عام طور پہ عام طور پہ تو یہی اچھا کوئی فوجی ہوگا ان کے بچے اسی طریقے سے کوئی جینئر ہوگا کوئی ڈاکٹر ہوگا ادھر ادھر جاتے ہیں لیکن زیادہ تر یہی رجحان ہے کوئی وکیل ہوگا تو ان کے بچے بھی اسی فیلڈ میں آنا چاہیں گے کوئی جج ہوگا تو ان کے بچے بھی اسی فیلڈ میں تو جسٹس فلک شیر صاحب کا بھی بچہ کہتے ہیں کہ جناب انٹرمیڈیٹ سے آنورڈ انہوں نے وہی انٹرمیڈیٹ میں بھی وہی مضمون رکھے جو قانون سے متعلق اور اسی طرح کیا کامبینیشن رکھا آگے ان کا لا کرنے کا ارادہ تھا تو جب وہ لا کرنے لگے تو ان کو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ نہ کوئی اور فیلڈ چون لیں تو خیر انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو یہی تیاری کر رکھی ہے انہوں نے کہا نہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کل کو وکیل بن کے میری عدالت میں یا میرے اور کلیگز کی عدالت میں یا میں پھر سپریم کورٹ میں چلا جاؤں اور آپ وہاں پر یا یہاں پر آپ پیش ہوں اور کسی بھی حوالے سے یہ شائبہ تک گزرے کہ آپ کو کوئی ریایت مل رہی ہے حالانکہ لوگ بہت سارے اسی طرح کی پلاننگ کرتے ہیں اچھا کہتے ہیں کہ جناب ان کے کچھ دوستوں نے کہا کہ جسٹس صاحب یہ آپ بہت ہی کچھ غیر ضروری احتیاط کا مظاہرہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا بس اس کو غیر ضروری سمجھیں یا کسی طریقے سے تو انہوں حالانکہ آپ اپنا بچہ بھی ہو ان کو اس طریقے سے پریشرائز کر کے ان کا مائنٹ تبدیل نہیں کرا سکتے ان کو اس طریقے سے پریشرائز کر کے آپ ان کو لیکن انہوں نے پریشرائز نہیں کیا بچے کو کنونس کیا اور بچہ کنونس ہو گیا یہاں تک کہ وہ کسی اور فیلڈ میں چلا گیا انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بڑا مایوب لگتا ہے کہ میں جج ہوں یا پھر چیف جسٹس ہوں یا پھر سپریم کورٹ کا وہاں جج ہوں اور آپ جو ہے نا پیش ہو رہے ہیں چاہے میرے سامنے یہ کسی اور کے سامنے اور پھر کل کلان کو لوگ باتیں کریں کہ یہ تو جناب جج صاحب کے بیٹے تھے ان کو تو بیل بھی ملنی تھی ان کو تو سٹے بھی ملنا تھا ان کو تو سارا کچھ ملنا تھا تو انہوں نے تو وہ سفارش کر آئی یا ظاہر چیف جسٹس کے بیٹے ہیں یا سپریم کورٹ کے جج کے بیٹے ہیں یا لاہور ہائی کورٹ کے جج کے بیٹے ہیں یہ وہ ججس تھے میں نے یہ کیوں ضرورت محسوس کی میں نے ایک خبر پڑھی دو دن پہلے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے گھر کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ستر انچ کا ٹی وی ٹھیک ہے ستر انچ کا ٹی یہ ذرا ساتھ رہی ہے گا میں اس وجہ سے میں نے کہا ہے نا کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری بہترین باتیں شیئر کرنی ہے ہم روز پلٹیکل وی لاغ کرتے ہیں لیکن یہ بھی آپ سنیں اس میں ستر انچ کا ٹی وی جس میں وہ اشتہار آیا ہے وہ تھا اخبارات میں اور بہت سارے ہمارے دو صحفیوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ بھی ٹیک کر کے ٹویٹس بھی کیے تقریباً کوئی پونے چھے لاکھ روپے کی بیڈز مانگی گئیں اور اس حوالے سے وہ کہا گیا کہ جی یہ آپ آئیں اور اپنا اپنا وہ جو بولی لگاتے ہیں وہ دیں آپ ٹھیک ہو گیا اچھا پونے چھے لاکھ روپے کی ایک شہری نے ان کو خط بھی لکھا وہ خط بھی ساتھ وائرل ہوا ہوا اور انہوں نے کہا کہ چیف دستی صاحب آپ کی تنخواہ اس وقت دس لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ آپ اس طرح کا اتنا بڑا ٹی وی آپ لے رہے ہیں پونے چھے لاکھ روپے کا اچھا مجھے وہ ٹی وی بھی یاد آ گیا اور مجھے وہ پلات بھی یاد آ گیا جو ایک نہیں دو نہیں لوگوں نے تین تین ججز نے لوگوں نے کیا ججز نے تین تین پلات لے رکھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن ججز کے خط میں نے آپ کے سامنے اور بھی ہیں کچھ اشاد ہے مدکانی صاحب نے اور ججز کے بارے میں بھی وہی جنہوں نے پی سی او کے تاتھ ہلف نہیں اٹھایا تھا آپ یقین کیجئے کہ میں سوچ رہا تھا اب ہو سکتا ہے کہ ایسے خطوط والے ججز نے دنیا میں کوئی گھر نہ بنایا ہو لیکن انہوں نے لاکھوں اور کروڑوں دلوں میں گھر بنا رکھے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ ان پہ یہ خطوط سے تو خطوط کی تحریر سے تو ایسے ہیں کہ ان پہ تو زندگی کی بہاریں تنگ ہو گئی ہوں ٹھیک ہے وہ شاید ان کے لیے زندہ رہنا بھی بہت بڑا کمال کی بات ہو لیکن آپ یقین کیجئے کہ تاریخ کہ آپ مجھ سے یہ اتفاق کریں گے کہ تاریخ کے بوڑھ ماتھے پر وہ آج بھی جھومر کی طرح زندہ ہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے تو ان کے پاس پیسے نہ ہو لیکن اس قوم کے ڈگمگاتی کشتی کو کنارے لگانے کے لیے صرف اور صرف ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے ہی لوگوں کی سکت اور حمد ہوتی ہے یہ ہیں وہ باکردار لوگ یہ ہیں وہ باعمل لوگ جو آج بھی تاریخ میں دلوں میں زندہ ہیں تاریخ کے اوراک میں کیا ہر دل میں زندہ ہیں ہر دل میں زندہ ہیں ہر باشعور ذہن میں زندہ ہیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے آج مجھے ایک وکیل صاحب کی بات یاد آگئی انہوں نے مجھے کہا کہ نکوی صاحب کوئی ایسا زمانہ تھا آپ یقین کیجئے کہ بڑے باقردار ججز بھی ہوتے تھے اور بہت باقردار یہ میں آپ کو کوٹ آن کوٹ ان کی بات بتا رہا ہوں نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا اس وقت کچھ خفیہ ہاتھوں کو ضرورت پڑتی تو آپ یقین کیجئے کہ اس وقت بڑا دباؤ ڈالنا پڑتا تھا اس وقت بڑے کوئی اس کے ادھر ادھر کوئی اغوا کر لیتا کسی کو کوئی کیا کرتا کوئی کسی کو کیا کرتا دھمکیاں ملتی پھر بھی اس کے باوجود وہ جھکتے نہیں تھے آج کل صورتحال دوسری ہے آج کل یہ ان صاحب کے بقول ان وکیل صاحب کے بقول مبجنہ طور پہ کچھ منوانے کے لیے ایک پلات دے دو اس سے کام نہیں چلتا تو مبجنہ طور پہ تیسرا دے دو اس سے کام نہیں چلتا تو کوئی اور لالچ دے دو یہ ایک جنیرک بات انہوں نے کی ہے کسی کے نام نہیں لیا اور کسی کو اس حساب سے نہیں لیا انہوں نے کہا کہ جو صورتحال لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ادارے جو مظلوم کو انصاف دینے کے لیے ہوتے ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایسی صورتحال میں ایک طرف جہاں پر دولت کامبار ہو پلاتوں کامبار ہو دوسری طرف مظلوم ہو تو ایک definitely question تو اٹھیں گے مظلوم کو انصاف دینے والے ادارے ان پر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے جب ایسے ادارے متنازعہ ہوں یا ایسے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ متنازعہ ہوں یا ان پر انگلی اٹھے آپ یقین کیجئے دل خون کے آسور ہوتا ہے میں نے کبھی بھی اس طرح کی نہ کوئی توہین کی نیت سے نہ کسی طریقے سے میں نے یہ بات کی میں نے ایک درد دل رکھے اور درد دل والے کے طور پر ایک بات کی کیونکہ ہمارے کچھ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایسے ادارے جو انصاف کا ادارہ ہو جو دفاع کا ادارہ ہو دیکھیں سیاستدان گندے بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں سیاستدان بالکل لویسٹ ایپ پہ بھی چلے جاتے ہیں اور اوپر بھی آ جاتے ہیں پارٹی ایک بالکل لویسٹ ایپ پہ بھی چلی جاتی ہے دوسرے کو اس کا تلو ہو رہا ہے تو اس کا غروب ہو رہا ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے لیکن کچھ کچھ یہ اگر ڈسپیوٹڈ ہوتے بھی ہیں تو پھر سے کیونکہ ان کا نا عوام کے ساتھ تعلق ہے ان کا ماب کے ساتھ تعلق ہے ان کا حجوم کے ساتھ تعلق ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ جہاں پہ حجوم عوام کا مود بدلتا رہتا ہے آپ ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے آپ سے سارے نراز نہیں ہوتے ایک ٹائم پہ سارے خوش نہیں ہوتے ساروں کو خوش رکھنا ممکن نہیں ہوتا تو گالیاں بھی پڑتی ہیں یہ بہت ہی عجیب و غریب سارا لوگ کہتے ہیں جیسے یہ بڑا گندہ کھیل ہے لیکن کچھ ادارے ان ساری چیزوں سے بالاتار ہوتے ہیں اور ان کو ہونا بھی چاہیے اور وہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہونے چاہیے وہ یہی ادارے یا ڈپارٹمنٹس ہیں چاہے ان کا تعلق انصاف سے ہو یا چاہے ان کا تعلق دفاع سے ہو وہ ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں تو ہمارا دل خون کی آنسل ہوتا ہے اسی وجہ سے کہنا پڑتا ہے امید ہے آپ کو یہ خطوط بھی پسند آئے ہوں گے اور امید ہے آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ